بسم اللہ الرحمن الرحیم حق مہر آسان تر اور مناسب ہونا چاہیے حق مہر آسان تر اور مناسب ہونا چاہیے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین حق مہر وہ ہے جس کا ادا کرنا نہایت آسان اور سہل ہو اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین حق مہر وہ ہے جس کا ادا کرنا نہایت آسان اور سہل ہو یہ حدیث المستدر کے حاکم میں اس کا نمبر 182 divided by 2 اور صحیح جامعہ اس سگیر میں حدیث نمبر 3279 یہ حدیث المستدر کے حاکم اور صحیح جامعہ سگیر میں موجود ہے حق مہر نہایت آسان تر اور مناسب ہونا چاہیے اقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین حق مہر وہ ہے جس کا ادا کرنا نہایت آسان اور سہل ہو جی اس کی تشریف یوں ہے لڑکی والوں کا لڑکے کی استثار سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرنا کتن درست نہیں لڑکی والوں کا لڑکے کی استثار سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرنا کتن درست نہیں شوہر آسانی کے ساتھ جو دے سکے وہی بہتر ہے بعض لوگ بتیس روے کو شریح حق مہت سمجھتے ہیں یہ بے بنیاد بات ہے بعض لوگ بتیس روے کو بڑی پیاری بات ہے بعض لوگ بتیس روے کو شریح حق مہت سمجھتے ہیں یہ بے بنیاد بات ہے مہر کا تعلق مجلس نکاح میں یا اس سے پہلے کر دیا جائے تیین نہ ہو سکے تو بھی نکاح درست ہے اور باخمی رضا مندی سے تیر شدہ مہر بعد میں بھی دینا لازمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر ایک بیوی کو بارہ او کیے یعنی چار سو درہم چار سو اسی درہم حق مہر دیا جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر آپ کی طرف سے نجاشی نے نجاشی نے چار ہزار درہم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر ایک بیوی کو بارہ او کیے یعنی چار سو اسی درہم حق مہر دیا جبکہ ام حبیبہ کا حق مہر آپ کی طرف سے نجاشی نے چار ہزار درہم دیا تھا موسیقا